بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ناظرین کو بتایا کہ آپ سابق ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تو باقی آپ اپنا مکمل طارف جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو کرائیے گا چاہتے ہیں جی میں نورا نسان ملک ہوں اور ڈپٹی جنرل سیکٹری پنجاب ہوں ویمن بنگ کی اور سابتہ ایم پی رہ چکی ہوں اور یہ میری تیسری جو جنریشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے اس سے پہلے میری مدن ان لاؤ جو ہیں وہ ایکس ایم پی رہ چکی ہیں اور انہوں نے پنجاب لیول پہ سیاست کی اور ان کی بہت سرگل اور بہت قربانیاں پارٹی کے لیے ایون کے بی بی کے اور شہید بطوں کے ساتھی قریبی ساتھیوں میں رہی ہیں پھر ان کے بیٹوں نے سیاست کی اور میں یعنی تیسری نسل میں اور اس کے بعد ہمارے بچے بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمارے خون میں ہے بچپن سے ہی ہم نے پارٹی کو ہی اپنے پیپلز پارٹی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم تین دہائیوں سے جو ہے اس پارٹی صاحب مجھے لے گئے اور یہ پارٹی آپ کا خون ہے تو اس میں آپ کا بقاعدہ آگاہ جو ہے بقاعدہ آپ نے کب کیا اس میں جوائن کیا پی رائے پی ایم پی بنے کیسا سفر طے کیا جی آپ نے دیکھیں میں نے بقاعدہ تو جو پولیٹکس میں پریکٹیکلی جو میں آئی تھے وہ ٹو تھاؤزن ٹو سے آئی تھی اس سے پہلے چونکہ آنٹی جو مدری لاؤ ہیں وہ سیاست میں تھی اور ڈائریکٹلی میں سیاست میں بالن نہیں تھی مگر چونکہ گھر میں سارا دن کوئی ورکر آ رہا ہے کوئی کسی طرح کام ہے تو آنٹی کبھی سیاست میں کئی جانا پڑتا تھا اپنے کلینک پہ بھی جاتی تھی تو وہ جو گھر کی سیاست تھی نا وہ جو لوگوں کو دیکھنا ان کے مسئلہ مسائل کو سننا وہ انڈائریکٹلی میں ہی ہینڈل کرتی تھی مگر ٹو تھاؤزن ٹو کے جب الیکشن میں ایک ریسٹرکشن آئی کہ آہ گریجویشن ہونا ضروری ہے لازمی تو وہ پھر آہ بی بی نے خود یعنی ہماری آہ فیملی کو کہا تھا کہ اپنی فیملی میں سے آہ کوئی اور نام دے تاکہ ہم اس کے حال کو اگنور نہیں کر سکتے تو پھر میں یعنی پریکٹیکلی سیاست میں سیدھی اسیمبلی میں ہی گئی پریکٹیکل آپ سیدھا ہی اسیمبلی میں گئی ہیں تو آہ آپ اسیمبلی میں آپ نے لوگوں نے اپنے الیکٹ کیا اور اس کے بعد آپ نے کتنا عرصہ آپ ایم پی اے رہی جی پانچ سال پورا چنی ہو رہا ہے اور اس پانچ سالوں میں جو ہے اپنے ہلکا کی وام کے لیے آپ نے کتنی کیا 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 کام کیے اور کیا کیا خدمات کی آہ جی آہ جب میں ٹو تھاؤزن ٹو میں الیکش آہ یعنی آہ اسیمبلی کا حصہ بنی تھی تو وہ مشرف دور تھا اور مشرف دور میں ہماری ایڈکیشن کی سیاستی تھی کیونکہ ہم نہ ڈکٹیٹر کو زیادہ اور میں مانگتے تھے پیپلز پارٹی کا مستانس پر بتا رہی ہوں اور نہ ہی ہم کوئی کسی مشرف کو نئے ڈکٹیٹر کو ہم سپیس دینے پر یعنی ایگری کرتے تھے اس کی ہمارا جو تینیور تھا نا وہ زیادہ ایڈکیشن کا رہا اور اس وجہ سے ہمیں ڈیویلمنٹ فانڈ اور اس طرح کے جو ایک آہ یعنی آہ یعنی آہ میمبر اسیمبلی کا استحقاق ہوتا ہے اس سے ہمیں انہوں نے آہ یعنی مشرف دور میں باہر ہی رکھا مگر اس کے باوجود بھی چونکہ ہم ایک آہ یعنی پنجاب لیول کی سیاست اور آہ میمبر اسیمبلی تھی تو جو ہماری ویمن بینگ تھے جو ہماری ڈسٹرکس کی تنظیمیں تھی سٹی کی تنظیمیں تھی ایون کے ڈیویجنل جو تنظیمیں تھی وہ ساری ایون کے ڈیویجن لیول کی جو تنظیمیں تھی وہ پرس ٹائم میں نے ہی بنائی تھی فیصلہ بار ڈیویجن کی اس کے بعد ڈسٹر کی بھی اور سٹی کی بھی ابھی تک وہ عدیداریں مختلف خودوں پہ کام کر رہی ہیں تو یعنی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم میں بے شک ڈیویلمنٹ فنڈ نہیں ملتے تھے یا اور ہمارے کام روک لیے جاتے تھے مگر اس کے باوجود بھی ہم جس لیول پہ خواتین کی ایون کے مجھے یاد ہے کہ بی بی کو جب ہم نے یہ شکایتیں محترمہ بینظیر گوٹو صاحبہ اس ٹرم دبائی میں تھی ہم نے بتایا کہ یہاں پہ اتنے کام ہمارے رکھتے ہیں ہم لوگوں کو کیسے سرک کریں تو انہوں نے پارٹی کے اندر مختلف ٹیمیں بنا دی تھی مثلا مکیلوں کی ایک ٹیم بنا دی تھی خواتین ممبر اسمبلی کی ٹیمیں بنا دی تھی اور اسی طرح تاجروں کی ٹیمیں بنا دی تھی تاکہ اگر کسی غریب عورت کا کوئی کام ہے یا اس کو لیگل ایڈ چاہیے یا میڈیکل ایڈ چاہیے تو ہمیں حکومتی اداروں کی طرف نہ دیکھنا پڑے ہم اپنے لیبل پہ جو سرک کر سکتے ہیں وہ کریں اچھا اس کا مطلب آپ کے کہنا کا یہ مطلب ہے کہ جو وہ ٹنور تھا وہ آپ کے لیے ایک تلق تھا کہ اس میں آپ وہ پرفارم نہیں کر سکے جس طرح ایک پارٹی جو ہے جہاں جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کر سکتی ہے دیکھیں اس حوالے دیکھیں اگر ایک ممبر اسمبلی ہے اس کا ایک ہلکہ ہے اس کے جو بھی سیاست ہے گلی محلے کی ان لوگوں کو آپ سے توقع تو ہوتی ہیں کہ گلی محلے کا کوئی کام ہے کوئی سیورج کا کام ہے کوئی رورز کا کام ہے کوئی ایون کے ایڈمیشن یا کوئی جوبز کا مسئلہ ہے لوگ آپ سے توقع تو رکھتے ہیں ہاں جی تو وہ اگر آپ اس کو میٹ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے لوگوں میں بھی اور آپ میں بھی ایک تھوڑا سا مایوسی تو ہوتی ہے کہ آپ ایک اتنی اہم پوسٹ پہ بیٹھ کے بھی آپ لوگوں کو اس طرح صرف نہیں کر سکتے مگر اس میں جیسے ہم رکنے اسمبلی جب بنے تو میرا وہ ٹینئور اس حوالے سے بھی تھا کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں گرونی اس دور میں کیونکہ جب آپ ایک حکومت کا انساء ہوتے ہیں تو آپ اس اس طرح پولیش نہیں ہوتے جس طرح آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے جب آپ ایک اتجاجی سیاست کرتے ہیں اس طرح پولیش ہوتے ہیں اب اس دوری حکومت میں میں آریسٹ بھی ہوئی مشرف دور میں میرے گھر پر چھاپے بھی پڑے میرے ہزبینڈ کے بزنس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ چیزیں جو ہے نا ایک تو آپ کو زیادہ ڈیٹرمنٹ بھی کرتی ہیں اور پولیش بھی کرتی ہیں اچھا جب آپ جاتے تھے جب آپ کے پاس لوگ آتے تھے کہ یہ ہمارے یہ پرابلم ہے یہ پرابلم تو آپ ظاہری بات ہے آگے بات کرتے ہوں گے تو یا وہاں سے ایک پروپر رسپانس نہیں آتا تھا یا رسپانس کم ملتا تھا تو کیسا آپ حسوس کرتے تھے لوگوں کو کیسے پھر اس کو جواب دیا جاتا تھا دیکھیں پاکستانی اگر آپ سیاست کر رہے ہیں نا پاکستانی عوام بھی ہیں جو وہ اتنے اب جس کو کہتے ہیں میچور نہیں ہے کہ وہ سیاست کا کہ ماحول کو نہ سمجھ سکے لوگ بھی ہمارے ساتھ پاپریٹ کی کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنے مسائل میں ہوتے ہیں جو آپ کے مسئلے نہیں سمجھتے ان کو ہوتا ہے کہ ہمارے مسئلوں کو ٹیکل کریں مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کس ماحول میں سیاست کر رہے ہیں یعنی آپ حکومت میں ہے کیا پوزیشن میں ہیں پھر لوگ اسی حوالے سے آپ سے ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتے ہیں بلکل اچھا سینئر سیاستان جو زبیدہ ملک اس بارے میں ان کی سیاست کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جی میں ڈاکٹر زبیدہ ملک صاحبہ کی سیاست اگر آج میں یہاں پہ بیٹھی اور مجھے کچھ لوگ جانتے ہیں پارٹی میں اگر میری رسپیکٹ ہے تو وہ ان کی ہی سرگل تھی ان کی ہی خدمات تھی میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مشرق دور جو کہ ہم نے بکتا ہے مگر جو ڈکٹیٹرشپ کا عیرہ انہوں نے بکتا ہے زیادہ دور میں اس کا تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح ان کی فیملی کو یعنی بچوں تک کو ریسٹ کیا گیا انہوں نے پاکستان کی سیاست کی سب سے لمبی خواتین میں سزا کاٹی ہے اور انہوں نے عام جیلوں میں سیاست یعنی سزا نہیں کاٹی ان کو شاہی کیلے کے تیہ خانوں میں رکھا گیا ایک عورت کے لیے وہ بڑی تکلیف دے وقت تھا اور پھر اس کا اس حوالے سے بھی میں بات کروں گی کہ ایک سیل میں اگر ماں بانتی نا تو دوسرے سیل میں بیٹا بھی بانتا اور ماں کے سامنے بیٹے پہ تشدد کیا جاتا تھا وہ کتنا مشکل ٹائم تھا اور یعنی پورا فیصلہ بات یعنی ہماری اگر چار یعنی لیڈرشپ تک اپروچ ہے اور وہ ہمیں جانتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ان ماں بیٹو دونوں نے ڈاکٹر زبیدہ ملک نے اور رفی ملک صاحب نے جو سیاست کی اور جس طرح کی سیاست کی اور جتنی تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے مگر پارٹی کا ساتھ نہیں چوڑا آج میں اسی وجہ سے پارٹی کے اندر بیٹھی بھی ہوں اور مجھے اسمبلی تک لے کے بھی جائے گیا اچھا میڈم ہم نے حالات کی بات کر رہے ہیں کہ موجودہ حالات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس طرح اس وقت پاکستان جو ہے آپ کی پولیکشن گورنمنٹ ہے زاری بات ہے صدر آپ کے ہیں پپس پارٹی کے اوپر اور اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کی ہے اور اس میں کچھ اور پارٹییں بھی ہیں تو کیا کہیں گی اس گورنمنٹ کو اور ان کے حالات کو کیوں جو ہے وہ جو ہماری گورنمنٹ جو اس وقت جو ہے وہ پرفارم کیوں نہیں کر پا رہی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ مسائل کب حل ہونے ہوتے نظر آ رہے ہیں اصل پہ یہ جو اس ٹائم کرنٹ سیچوئیشن ہے پاکستان کی اکنومیکل اور دوسرے جو پولیٹیکل جو آہ انسٹیبیلٹی ہے کہ جب چاہے کسی بھی حکومت کو گاربیج دیا اگر ان کو آہ یعنی کچھ آہ عباب کو اگر کوئی آہ ایک حکومت پسان نہیں آتی اس کو گاربیج کے اپنی پساند کے دوسرے کو یہ انسٹیبیلٹی جو ہے یہ پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہی پہلی بات تو یہ ہے دوسرا اب چلے وہ جو حالات ہیں جو غیر ملکی فیکٹر ہم پہ پاکستان پہ اثر کرتے ہیں یا جو انٹرنل ہمارے فیکٹرز ہیں ان کے باوجود بھی اگر کوئی حکومت آتی ہے یعنی عوام کے بورٹ سے وہ اس آہ قابل ہوتی ہے کہ وہ حکومت بنائے تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں اور ان کے پاس کوئی لم ایکسکیوز نہیں ہے کہ یہ وجہ تھی تو وہ وجہ تھی ایڈوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا تو انہوں نے ہمیں کام نہیں کر دیا عوام یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے آپ حکومت میں آئے ہیں آپ نے حکومت بنائی ہیں لوگوں کو آپ سے تو وقت ہے تو آپ مجھے مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ آہ یعنی سیکٹرز ایسے ہیں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ جہاں پہ ہم ابھی پر فارم ٹو تھاوزن ٹوئنٹی سیون سے پہلے فارم نہیں کر سکتے وہ کچھ معاہدے ایسے ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ آئی ایم ایپ کے ساتھ ہم ان سے پیچھے نہیں گھر سکتے وہ ہمیں باؤنڈ کیے ہیں وہ ہیں یہ معاہدے کس نے کیے ہیں کہ دیکھیں معاہدے جو جو لاسٹ جو حکومت رہی ہے ٹو تھاوزن ٹوئنٹی سیون کے میں اس مجھے سے کیونکہ میں یعنی تنقید کی سیاست نہیں کرتی مگر آپ وہ معاہدے دیکھیں وہ عمران خان حکومت میں ہوئے ہیں آئی پی ایپیز کے ساتھ یا جو ورلڈ بینک کے ساتھ یا جو یہ بجلی کے ریٹس کے حوالے سے ہیں ہم ان کو چاہیں بھی تو کام نہیں کر سکتے ٹو تھاوزن ٹوئنٹی سیون سے پہلے تو یہ چیزیں ہمیں کچھ حرصہ تو برداشت کرنی پڑے گی مگر اس کے بعد جدوی بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں کردے ہوئے ہیں آپ وہاں پہ سرب کر سکتے ہیں آپ ہیلتھ سیکٹر میں کر سکتے ہیں آپ ایڈیوکیشن میں کر سکتے ہیں آپ دوسرے معاملات میں مہنگائی کو میچے لے کے آ سکتے ہیں ان معاملات میں اور مجھے یعنی اگر میں بات کروں یہاں پہ ہمارے پنجاب کی تو پنجاب میں پہلی دفعہ ہماری خاتون وزیر اللہ بنی ہے اور ہمیں میں ایزے لیڈی ان کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں اور ان کی جو خدمات وہ بھی کر رہی ہیں مگر سٹیل ابھی بہت تھوڑا ہے کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہے مگر ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور امید بھی کرنی چاہیے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سرب کرنے میں کامیاب ہوگی اچھا میڈم آپ نے بھی تو بات کی لیکن ابھی لوگ جو ہیں سپیشلی بجلی کے بل ہیں اور اس کے بعد جو ہے مہنگائی ابھی ہم بسکس کر رہے تھے تو اب کچھ آپ نے سنا ہوگا خبرے میں بھی ہوں گی کہ لوگ جو ہے گھروں کے جو ہیں اپنے چیزیں بیچ کے بل پھے کیے ہیں تو ایک بار کر لیں گے دو بار ہو جائیں گے پھر دیکھیں اگر یہ ہلاک نیچے نہیں آتے اگر گورنمنٹ سرب نہیں کر پاتی ایک کلوشن کی گورنمنٹ ہے جائے ہم تو آپ پھر آپ اُس دن گورنر صاحب آئے وہ کہتے ہیں ہم تو گورنمنٹ میں نہیں ہیں لیکن یہ کون مانے گا کیونکہ صدر پاکستان بھی آپ کے ہیں اور گورنر بھی پنجاب کے آپ کے ہیں ایسا کوئی نہیں مانے گا کہ آپ گورنمنٹ میں نہیں ہیں پرفارم تو کرنا پڑے گا اس پارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں اہ میں نے پہلے ہی اس سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی lame excuses نہیں ہیں میں بے شک پاکستان پیپلز پارٹی کا آہ حصہ ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر حکومت کا حصہ نہیں بنی تو یہ وہ صرف چیئرمن صاحب کا فیصلہ نہیں تھا وہ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے وہ سی ای سی اور تمام آہ میمبرانے اسمبلی اور سینٹرز کے بقائدہ مشاورہ سے ہوتا ہے اور اگر ہم حکومت کا حصہ نہیں بنے تو اس میں بھی وہ پوری یعنی ہماری کمیٹی کا فیصلہ تھا مگر اس کے باوجود بھی ہم یعنی یعنی پریزیڈنٹ شیف ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس اور بہت سے یعنی کی پوسٹ ہیں تو ہم یہ بہن یعنی یہ excuses نہیں دے سکتے کہ ہماری پنجاب میں حکومت نہیں تھی یا پنجاب میں ہم سرب نہیں کر سکتے یا یہ حالات تھے یا وہ ہمیں سرب کرنا ہے اگر آپ کو دوبارہ یعنی الیکشن میں جانا ہے اور لوگوں کو فیس کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ سرب کریں اور سرب آپ دیکھیں اگر آپ کرنا چاہے تو آپ سندھ کے حالات دیکھیں سندھ میں پچھلے یعنی جو عمران خان کا دور حکومت تھا بائیس سو ارب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سندھ کا بجڑ تھا جو ایک صوبے کا مختص ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا اس کے بعد جو بھی سندھ گورنمنٹ نے بے مثال ایڈوکیشنل کام کیے ادھر بے مثال انہوں نے ہیلتھ پالیسیز ادھر بنائی بے مثال انہوں نے وہاں پہ ہسپیٹلز بنائے تھارکول پروجیکٹ کو آپ دیکھیں خواتین کے بہت سے پروجیکٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ سرب کرنا چاہیں تو آپ کے پاس یہ ایکسکیوزز نہیں ہو سکتے کہ یہ مسئلہ تھا تو وہ مسئلہ تھا ہم نے بائیس سو ارب کے بغیر بھی وہاں پہ سرب کر کے دکھایا اور ہم ابھی اگر یعنی ہم نے منسٹریز نہیں لی تو اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ ہمیں یہ سارا بردن پنجاب حکومت پہ ڈالنا چاہتے تھے کہ ان کو ہم فیل کرنا چاہے بلکہ ہم ان کے ساتھ کندے سے کندہ جوڑ کے کھڑے ہیں اور ان کو فل اتھارٹی دی کہ کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ یہ پوسٹیں ہمارے پاس نہیں تھی یا یہ آدارے ہمارے پاس نہیں تھے یہ منسٹریز ہمارے پاس نہیں تھے ہم ان کو فل اتھارٹی دیے کہ وہ سرف کریں ہم ان کے ساتھ ہے ہم ان کو گرنے نہیں دیں جی بلکہ اچھی بات ہے سرف تو کرنا پڑے گا اچھا ہماری جو بی بی محترمہ بینظیر بٹو ہے اس بارے میں ان کے بارے میں ان کی سکسیے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آہ جی محترمہ بے نظیر بٹو صاحبہ کا تو میں کہتی ہوں کہ جس کو آہ دل سے یعنی میں سیاست دان اگر کیونکہ بٹو صاحب کو میں نے آہ یعنی ان کی پریکٹیکل سیاست نہ دیکھی ہے سنا ہے اور وہ بے مثال آہ سیاست دان تھے مگر بی بی کے ساتھ کام بھی کیا اور بی بی کو دیکھا بھی اور بی بی کی سیاست کا انداز بھی دیکھا کہ انتہائی جس کو کہتے ہیں جس کو پاکستان جن کو پاکستان کی فکر تھی پاکستان کے عوام کی فکر تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ اگر یعنی پاکستان کے عوام کی جس طرح بٹو صاحب سرف کرنا چاہتے تھے اگر وہ نہ سرف کر سکی تو یہ ان کی اپنے باپ کے ساتھ بھی یعنی جو کمیٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوگی اور جو عوام کے ساتھ بھی کمیٹمنٹ ہے آپ دیکھیں نا بٹو صاحب کی یعنی ماشاءاللہ اور بھی اولادے تھی مگر انہوں نے کیوں کہا کہ میں عوام کا ہاتھ بی بی کے ہاتھ میں دیکھے جا رہا ہوں تو اپنے یعنی پیرنٹ سے زیادہ اپنی اولاد کے جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ کوئی نہیں سمجھتا تو یہ بٹو صاحب کا بھی ویان تھا اور ان کی دور اندیشی تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بی بی اس قابل ہیں اور بی بی میں یہ کیپیلیٹیز اور خصوصیات ہیں کہ وہ عوام کو سرف کر سکتے ہیں اچھا میرم ابھی ریجنلی گورنر پنجاب جو ہیں پرپرس پارٹ کے سال میں کا تعلق ہے وہ بھی یہاں پہ انہوں نے وزر کی ہے فیصل آباد میں ہمیں جسٹی اہہ عوضے داران اور جو سٹی کے عوضے داران ہیں ان میں پارٹی میں انتشار نظر آیا کہ وہ کٹھے نہیں ہیں اس کی کیا وجوہات ہے کیا یہ پارٹی کے لیے فیوچر میں نقصان نہیں ہوتا دیکھیں یہ نقصان بے شک کیوں نہیں ہے آپ دیکھیں اتحاد اور اتفاق پہ کیوں اتنا اسلام میں بھی زور دیا گیا ہے یہ تو اچھے اچھوں کو کمزور کر دیتا ہے مگر پولیٹیکل سینیریو میں اگر آپ دیکھیں اور سیٹم یہ ہر پارٹی میں ہی ہے اگر میں کہوں کہ نون لیک میں پورا اتحاد ہے نون لیک پیمک بندیاں ہیں پی ٹی آئی میں بھی ہے مگر ان کو ختم ہونا چاہیے اور اس کا ہمیں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ ہالیہ الیکشن میں ہوا ہے کہ جب تنظیمیں آپس میں بل کے نہ چلے کینڈی ڈیٹ باہمی مشاورت سے نا فائنل آئیز کیا جائے تو پھر آپ کو اس کا سیٹ بیک تو ہوتا ہے تو اس پہ ہماری لیڈرشپ نے اس پہ ایکشن لیا بھی ہے اور تنظیموں کو بلکہ گورنر صاحب جب آئے ہیں نیکسٹ جو ہماری آپس میں میٹنگ بھی ہوئی ہے اس میں بھی وہ گورنر ہاؤس میں پوری تنظیموں کو ایک میٹنگ کال کر کے گئے ہیں کہ بیٹھے جو آپس کے مسئلے ڈیفرینسیز ہیں جو آپس کے مسئلے ہیں ان کو سورٹ آؤٹ کیا جائے کیونکہ آہ آہ زرداری صاحب نے گورنر صاحب کو یعنی پھل آہ جو آتھارٹی دیا ہے کہ وہ پنجاب کے مسئلوں کو دیکھے گورنر ہاؤس کو برکرز کے لیے کھولے اور یہ تنظیموں کے مسئلے کو مسئلوں کو حل کیا ہے اچھا ابھی تو یہ پانچ سال ٹرنور چلنے والا ہے جس طرح پیپرس پارٹی ساتھ ہے اور ساتھ میں نون لیگ ہے اور صدر پاکستان جو پیپرس پارٹی ہیں لگ تو ایسے رہے کہ یہ پانچ سال جو ہے چلنے کی ان کی تیاری ہے اگر پانچ سال پورے کرتی ہے تو اس کے بعد الیکشن جو ہے جب آئے گا پانچ سال بعد تو اس صورتحال میں جو اس پیپرس پارٹی کی پنجاب میں صورتحال ہے تو آپ آنے والے الیکشن میں جو ہے پیپرس پارٹی کو کہاں دیکھتی ہیں دیکھیں یہ پانچ سال ٹرنور پورا ہونے کے بعد ہم آپ یہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں بھی بڑی ٹکر ہے کہ ہم نے بھی نیکسٹ الیکشن میں جانا ہے اور عوام کو فیرس کرنا ہے اور یہ ہماری لیڈرشیپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے اور اس کے لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ پیپرس پارٹی اور یہ یعنی دوسری پارٹی بہت آرام سے بیٹھے ہیں کچھ کار نہیں رہے عوام تک اس کے سمرات نہیں اس طرح پہنچ رہے جس طرح پہنچنے چاہیے تھے مگر اس کا آپ دیکھیں نا پچھلا جو پیپرس پارٹی اور نونلی کی جو مٹرم گورنمنٹ رہی ہے اس کا سب سے بڑی اچھیرمنٹ کیا تھی کہنے والے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی سرم نہیں کیا وہ جو ڈیڑھ دو سال کا ایرا تھا وہ ایسے ہی گزر گیا مگر میں سمجھتی ہوں اس کی سب سے بڑی اچھیرمنٹ تھی کہ ہم نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچا لیا ہم نے اس کو ڈی فالٹ ہونے سے بچا لیا ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے ایران کے ساتھ یعنی بہت سے پروڈیکٹس پہ کام ہو رہا ہے ہمارے دوسرے کنٹریز کے ساتھ ہم یہاں پہ ایشین ایک یعنی جس کو کہتے ہیں ایک گروپ بنانے کی کوششت میں جا رہے ہیں جس میں صرف پاکستان ہی نہیں مضبوط ہوگا بلکہ ایشین جو کنٹریز ہے وہ بھی سونگ ہوگی تو جب آپ بڑے بھی یعن پہ کام کار رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم نیچے تک سمرات آنے میں لگتا ہے میں سمجھتی ہوں اس پہ بھی کام کرنا چاہیے اور کچھ نہیں تو کم اس کا مہنگائی کو کابو کر لینا چاہیے ایک دال چاول آٹا یہ چیزیں جو بیسک نیڈز ہیں اس کو تھوڑے سے ریٹس ہمیں کام کر لینے چاہیے باقی جو کام چال گا ہے مگر میں جو سمجھتی ہوں کہ ہمیں لیڈرشپ جو پیپلز پارٹی کی ہے وہ اس ٹائم جتنی یعنی سندھ دیکھتے ہیں ہماری سندھ میں گورنمنٹ ہے یہاں پہ ہم اس طرح سرگ نہیں کر پا رہے مگر سندھ میں بہت زیادہ آپ دیکھیں پیچھے دو لاکھ غریب لوگوں کو فری آف کارس ٹونان سولر سسٹم کر کے دیا خواتین کے لیے بسیں چلائیں جس میں صرف خواتین جائیں گی اور ان کو بغیر یعنی کسی فیر کے قرائے کے وہ خواتین جا سکتی ہیں پھر عورتوں کو اور ان پاور کرنے کے لیے بہت سے پروجیکٹ سندھ میں چلو کیے جائیں آخر میں جو ہے ہمارے ناظرین کو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گی ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گی کہ پاکستان میں بہت مسائل ہے میں بھی سمجھتی ہوں میں بھی ایک عام شہری ہوں یہاں پہ رہتی ہوں مہنگائی کا شکار میں بھی ہوں اور اور دوسرے مسائل کا شکار میں بھی ہوں مگر جب ہم دوسری ملکوں میں چلے جاتے ہیں ان کے وہاں پہ یعنی جو مہنگائی ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف پاکستان ہی اس سے متاثر ہے دوسرے ملک بھی متاثر ہے وہاں بھی مہنگائی ہے بے روزگاری ہے مگر وہاں جا کے مجھے پاکستان کی قدر سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پہ بے شک مسائل بہت ہے مگر ہمارا ملک بے مسائل ہے اس ملک کی قدر کریں اور اس پہ صرف وہ حکومت کا ہی یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں بلکہ عام عوام بھی اتنے ہی رسپونسی بل ہے پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو آپ کو بھی حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے جی ناظرین یہ تھی میرے ساتھ پاکستان بپر پارٹی سے طولرگ حمل والی ایکس ایم پی اے نورل سرام ملک صاحبہ ان سے ہم نے تفصیل بات کی یہاں پہ آگے انہوں نے بہت ساری باتیں ہم سے ڈسکس کی ہیں اور پارٹی کے حوالے سے باتیں کی ہیں عوام کے حوالے سے باتیں کی ہیں وہ بھی کچھ انتصارات ہیں یا اس کو بہتر کرنا ہوگا اور دوسرا عوام کے حوالے سے بھی بڑی پیشان ہے کہ گورنمنٹ کو ہے وہ پرفارم کرنا ہوگا تاکہ جو عام آدمی ہے وہ جو ہے مہگائی سے جو ہے اس کا چھڑکارہ ہو اور یہ جو بڑے بڑے بل آ رہے ہیں تو ان کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے تو وہ بڑی پور امید ہے کہ اس تلور میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہیں مل کے کام کر کے عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے اگلے پروگرام تک لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان جندہ پاکستان